بلائنڈ کمینکیشن وائلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کالر نیم آناؤنسر انڈروائیڈ ٹیٹوریلز کے سلسلے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالر نیم آناؤنسر کیا ہے اور کونسا آپ کے لیے بیسٹ ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے کالر نیم آناؤنسر ایک ایسا ایپ ہے جب ہماری کال آئے ایس ایم ایس آئے ویٹس ایپ پہ کال یا ایس ایم ایس آئے تو یا بیٹری فل یا لو ہو تو وہ آناؤنس کرے گا اس ایپ کا نام کالر نیم آناؤنسر ہی ہے مگر پلی سٹور پر یہ کافی ساری ایپس آویلیبل ہیں اس لیے ہمارے یوٹیوب چینل کی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہ آسانی کالر نیم آناؤنسر میں چلتے ہیں ایکسپٹ کرنے کو کہا ہے کنفرم کرنے کے لیے ایکسپٹ کرتے ہیں کالر نیم آناؤنسر 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 کسی کام کا اپشن نہیں ہے کلر وغیرہ ہوتے ہیں مجھے نہیں بتا اس کا میں نے اس کو ویجٹ نہیں کیا کیونکہ یہ بلینٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کلر اس کو دیکھنا سوائپ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے سکرین لائٹ پتہ نہیں کون کون سی لائٹ ہے اس میں سوائپ کرتے ہیں ویٹس اپ اناؤنس جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ویٹس اپ تو یہ ویٹس اپ کی اناؤنسمنٹ کے لیے ہے سوائپ کرتے ہیں بیٹری اناؤنس بیٹری پل یا لو ہونے کی اناؤنسمنٹ اس میں لسٹ ہے اس میں اس پہ ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد اگر آپ ان اپشنز کون کریں گے تو جب آپ کی کال یا سمس آئے گا تو لائٹ جلے گی ساتھ میں سوائپ رائٹ کرتے ہیں بس یہ ہی اپشن ہے ڈبل ٹیپ کرتے ہیں اور پرمیشن کو آلاؤ کرتے ہیں پھر آلاؤ کرتے ہیں ایک بار وینڈو دوبارہ اوپن ہو چکی ہے سوائپ رائٹ کرتے ہیں اناؤنس کالر نیم یہ چک ہے بائی ڈیفولٹ اگر ہم اسے ناؤٹ چک رکھیں گے تو ہماری کال جب آئے تو اناؤنس نہیں کرے گا سوائپ رائٹ کرتے ہیں یہ ایڈ میسیج پور کالر نیم ہے تو اس میں جب ہم کوئی میسیج ایڈ کریں گے تو جب کال آئے گی تو وہ ہمیں ساتھ میں میسیج بھی اناؤنس کرے گا سلال میسیج سیٹ نہیں کرتا سائلنٹ موڈ یعنی کہ جب آپ کا موبائل سائلنٹ موڈ یعنی میوٹ پر ہو تو اناؤنس کرے یا نہیں ناؤٹ چک کرتے ہیں بے شک آپ اسے ناؤٹ چک بھی رکھ سکتے ہیں اس نے بتا دیا کہ سپیک آن سائلنٹ ایکٹیویٹیڈ یعنی کہ یہ ایکٹیو ہو کیا ہے جب آپ کا کون سائلنٹ موڈ پر ہو تو یہ جب آپ کی کال آئے پھر بھی یہ اناؤنس کرے گا اسے بھی اسے بھی چک کریں گے یہ وائبریشن موڈ کے لیے ہے اسے ہم نہیں چک کریں گے ڈیلے وہ ایکوں میں چلی جاتی ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس میں جب کال کریں یا پھر انڈ کریں تو پھر وہ کچھ آپشن سامنے آجاتے ہیں کال بیک بٹن انڈ کال اس طرح سے تو یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو سیٹ کرنے کی یہ فرور اپشن ہیں ہمارے لیے خام خواہ ٹائم ہم نے کیا جائے کرنا ہے بیک کرتے ہیں یہاں سے اب اسے دیکھتے ہیں یہ بھی وہ ہی ہے یہ ایس ایم ایس یعنی کہ جو آپ کو ایس ایم ایس آیا ہے اس کا کانٹینٹ کیا ہے یعنی کہ وہ آپ کو میسیج ریڈ کر کر سنائے گا تو اگر اسے چیک کریں گے تو یہ سوائپ کرتا ہوں اب اسے تو بندہ تنگ آ جاتا ہے بس یہ ہی آپشن ہے بیک کرتے ہیں یہاں سے اب اسے دیکھتے ہیں ڈبل ٹائپ کر کے وٹس اپ اناؤنس کو وٹس اپ سینٹر نیم یعنی کہ سینٹر نیم ہم اناؤنس کرے گیا نا سوری وہ آگے چلا گئے تھا میں چیک کروں گا وٹس اپ کالر کو بھی میں نے چیک کیا بس یہ ہی آپشن تھے اب بیٹری اناؤنس کو سوائپ رائٹ کرتے ہیں بیٹری والے کے یعنی کہ جب بیٹری پھول ہو تو یہ اناؤنس کرے یا نہیں چیک کیا ہے بیٹری لو ہو جب تو یہ اناؤنس کرے یا نہیں ڈبل ٹائپ کر کے چیک کیا میں نے سائلنٹ ٹوم گے بھی چیک وائی بریٹ وائی بریٹ کو بھی میں نے کر لیا ہے بس یہ ہی آپشن تھے یہ خالی بٹن ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو پریس کرنے سے بیک کریں گے اب آتے ہیں جی اناؤنسر لسٹ کی طرف لسٹ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اناؤنسر لسٹ لاغ ابھی آلز کالز آنس کرے گا ایڈ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ پہ کلک کیا تو ایڈ کانٹیکٹ کا اپشن آ گیا ہم کوئی ایڈ نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ آل کالز آنس کرے یہ لاغ ہے آناؤن نمبر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور آناؤنسر لسٹ کو بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی آپشن ہے میں نے آل پہ ہی رکھا ہے ٹھیک ہے بیک کرتا ہوں یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں جی اوپن نیویڈیشن ڈور بٹن کے اندر جا کے سیٹنگ کو یوں میں نے آپ کو آپشن بھی دکھا دیئے ہیں اس کے پہلے سیٹنگز ہیں اس کے دیکھتے ہیں اس کے دیدے ہیں وولیوم بیلے سپیڈ کا ہے اسے ہم نہیں چھڑے گے کوئی 10 پر کر دیا میں نے ولیوم فول ہو گیا ہے پچھ کو امنے چھڑتے فرو لگتا ہے عجیب سا اس نے کہا ہے ہلو ویلکم ٹو جے جی زی اچھا یہ اس نے تیسٹ کر کے بتایا ہے بول کے بتایا ہے یہ تیسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے سیو کریں گے تو سیو ہو جائے گی سیوڈ لینگوچ کو آپ نہیں چھیڑیں گے ہاں اگر لینگوچ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ڈبل ٹیپ کریں گے دوبارہ تاکہ یہ کلوز ہو جائے سیٹ اپ اس پر ڈبل ٹیپ یا ولیوم فر آناؤنسمنٹ لینگوچ سیٹ اپ لینگوچ لینگوچ انگلیش فرانسیز بٹن کسی پر بھی ڈبل ٹیپ کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گی میں اس کو نہیں کروں گا کچھ بھی سارا بیک کر دیا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ وڈیوز جو بھی اپلوڈ ہو وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں چلیے جی میں چلتا ہوں اللہ حافظ